بسم اللہ الرحمن الرحیم نہارمو لیمو چوس لینے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے روزانہ ٹوماتر کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی بینگن کا سالن کھانے سے پشاب کھل کر آتا ہے دہیں کھایا کرو تمہاری جل ترو تازہ اور فریش رہے گی نہارمو مچھلی کھانے سے اسی سال میں بھی سولہ سال جیسی طاقت رہے گی جامن کھا لینے سے میدے کی جلن ختم ہوتی ہے قدو کھانے سے عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو چاہتا ہے باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے کھڑے ہو کر کھانے اور پینے سے رزق کی تنگی ہو چاہتی ہے غربت آ جاتی ہے کھڑے ہو کر کنگا کرنے سے نہوست آتی ہے کھڑے ہو کر جادو دینے سے کمر ٹیڑی ہوتی ہے کھڑے ہو کر کپڑے پہننے سے سستی بڑھتی ہے انگور کو نمک کے ساتھ کھانے سے پیپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا ڈپریشن کی وجہ سے آپ معمول سے تین سے چار گناہ زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہمارے جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو چاہتا ہے اسی وجہ سے ہمیں نید آنے لگتی ہے کسی بھی انسان کو غلط کرنے کا افسوس نہیں ہوتا بلکہ اسے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے ماہر نفسیات کے مطابق اچھی طرح رام کرنے والے کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ پرکشش اور جوان دکھائی دیتا ہے خواب دیکھنا بری یادوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے کچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رمالوں میں چکنائی جم جاتی ہے چکنائی نکالنے کے لیے لائی بوائے سے ایک دو مرتبہ دو لینے سے چکنائی غائب ہو جائے گی کم سن بچوں کو اگر نیپی رش ہو جائے تو تھوڑا سا خوشک کارن فرون لگا دیا جائے فوری ٹھیک ہوں گے مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنے کے لیے نیم یا چینی ملے پانی میں ڈبو دیں ہچکی کو روکنے کے لیے ایک لونگ پانی کے ساتھ کھا جائیں اگر کپڑے کو نیل دینا ہو تو نیم گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک ملا لیں کپڑے پر نیل کے دبے نہیں پڑیں گے غسل خانے میں زنگ کے داغ دبے پڑ جائیں تو کپڑے کو سرکے میں ڈبو کر فرشیاں بیسن میں خوب رگڑیں داغ دور ہو جائیں گے رات کو سوتے وقت دو دانے ہڈیر کا مربع دودھ کے ساتھ کھائیں چوڑوں کے در سے نجات مل جائے گی لیمو پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برطن پر رگڑیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے سرما دانی میں ایک لونگ بمہ پھول ڈال دیں ایک مہینے کے بعد وہ لونگ نکال دیں اسی طرح ہر مہینے لونگ تبدیل کر دیا کریں اور وہی سرما روزانہ لگایا کریں انشاءاللہ عمر بڑھ نظر کمزور نہیں ہوگی اور چشمے کی عادت چھوٹ جائے گی جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہو اور کیلے زیادہ کھاتا ہو اس کے ہاتھ جڑوہ بچے پیدا ہوتے ہیں اپنے بچوں کو جیب خرچ سے کچھ حصہ صدقہ کرنے کی ترتیب دیں تاں کہ عمر بھر کے لیے انہیں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ کرنے کی عادت پڑ جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریاں بن جائیں گے غسل خانے میں پشاپ کرنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے انگور امراضِ گردہ میں فائدہ مند ہے اور یہ سخت زکام میں آرام پنچاتے ہیں بلڈ پریشر کم ہونے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلائیں اور کوئی نمکین چیز کھانے کو دیں مچھلی کے تیل کا استعمال ہمارے سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے کلونجی سے بالوں کا رنگ کالا کرنے میں مدد ملتی ہے جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھاؤ جوانی واپس چاہتے ہو تو روزانہ نہارمو لال سیب کا رس پی لیا کرو دہیں زیادہ کھانے سے جوریاں کم ہو چاہتی ہیں سر پر مالش کرنے سے بلگم ختم ہو چاہتی ہے انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کان میں ڈالنے سے سماعت بہترین ہوتی ہے جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانچپن کی بیماری ختم ہو چاہتی ہے رہم کی سوجن کی پرابلم ہو جائے تو نہارمودرہ کا رس ایک چمس شید ملا کر پی لیا کریں رات کو پیٹ کے اوپر لسن کا لیو کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کام ہونے لگتا ہے جو لوگ دہی میں چھلکہ ڈال کر کھا لیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا جو لوگ ہفتے میں چار بار نوڈلز کھاتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک شیگر اور دل کا فیل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے صبح اٹھنے کے بعد آنکھوں کا مساج کرنے سے طبیعت بہترین ہو جائے گی پکے ہوئے کیلے کو میش کر کے لیمون نہ چھوڑ کر جلد پر لگانے سے جلد نرموں ملائم ہو جاتی ہے فالس کی بیماری میں خرگوشت کا گوشت بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے رات کے وقت دیا جلا کر سونے سے گھر میں جسمانی بیماریاں نہیں آتی موٹی عورتیں دبلہ پتلہ ہونے کے لیے یہ چند کام کریں اس پگول کا چھلکا روز دودھ میں ڈال کر پی لیں روز کھانے سے پہلے ایک عدد کیرہ کھائیں کانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائیں چبا لیں لیمون کالی میر چھیڑ کر سلاد استعمال کر لیں بکری کا دودھ پی لیں عورت ایک سبزی کے پانی سے چہرہ دھولے پچاس سال والی عورت سترہ سال جیسی نظر آئے گی عورت گھوڑی کے پتوں کے پانی سے اپنا چہرہ دھولے چاند دنوں میں چہرہ سترہ سال جیسا نظر آنے لگے گا تھنڈا پانی آئس کریم اور برف سے میدہ قراب ہوتا ہے اور مرد کے سپرم کمزور پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کم پیدا ہوتے ہیں اور کمزور یا بیمار پیدا ہوتے ہیں پودینے کے جوس میں شہد اور لیمون کا رس ملا کر پینے سے بدحضمی سینے کی جلن بھوک کا نہ لگنا میدے کا در دور ہوتا ہے دمہ کی بیماری میں پیاس کا استعمال بڑھا دیں اگر آپ کو شگر ہے تو شلجم کی سبزی کھایا کریں اگر آپ کمزوری کا شکار ہیں تو بونے ہوئے چنے کھانے سے آپ کا وزن بڑھ جائے گا اور آپ کا جسم مضبوط ہوگا چہرے کو جوان اور خوبصورت بنانا ہے تو روزانہ چہرے پر کیرے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں دہیں ڈال کر لگا کر سویا کرو بڑے ہوئے پیٹ سے تنگ ہیں تو شہد پانی میں ملا کر صبح شام کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے خواب میں دعا رو کر مانگنا خوش نصیبی کی نشانی ہے کون کے در سے چھٹکارہ پانے کا روحانی علاج یا سمیوں کی اس بار پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پھونک مار دیجئے کھانا پکاتے وقت اگر آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو تھوڑا سا نمک لے کر زبان پر رکھ لو مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا دوا کھانے کے بعد پانی کم پیا کریں اس سے دوا زیادہ اثر کرے گی اگر کان میں پانی چلا جائے تو مو پر ہاتھ رکھ کر پھونک ماریں کان سے پانی باہر نکل جائے گا پتل کے گلاس میں پانی پینے سے یرکان کی بیماری ختم ہو چاہتی ہے امرود کو بون کر کھانے سے لیکوریا کی بیماری ختم ہو چاہتی ہے چمبلی کے پتے پانی میں اُبال کر غرارے کرنے سے دانتوں کے کیڑے ختم ہو چاہتے ہیں چہرے پر اگر ٹوماتر کا رس لگایا جائے تو چہرہ پھول کی طرح نکھر جاتا ہے سفید تل کا صفوف بینس کے دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چاہتی ہیں چھوٹے بچے کو اگر خانسی ہے تو اسے چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دیں خانسی ختم ہو جائے گی رات سوتے وقت دودھ میں روگن بدام ڈال کر پینے سے کبس ختم ہو چاہتی ہے پشاپ آنے پر پانی پی کر پشاپ کرنے سے گردے اسی وقت صاف ہو چاہتے ہیں پخانا آئے تو فوری روٹی کا لکمہ کھا لیا کرو کیونکہ پھر پخانا کرنے میں زور نہیں لگانا پڑتا تھوڑی دیر دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر ڈھکنے سے دماغ ترو تازہ ہو چاہتا ہے سوتے وقت اطلاع ہو چاہتا ہے تو اس پگول دودھ میں ڈال کر پیو پشاپ کے بعد کترے آتے ہوں تو سونف اور علیچی کو پانی میں ڈال کر پی لیں ہر دس دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے پاؤں خوبصورت اور گورے ہو چاہتے ہیں کلونجی کھانے سے بچوں کا زہر نہیں چڑتا انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال خوشک نہیں ہوتے چہرے پر زیادہ خوشکی رہتی ہو تو دہی میں دو دانے چینے پیس کا روز لگائیں سوکھی روٹی کو رات میں دودھ میں بگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اسے کھا لیں اس سے آپ ہمیشہ جوان اور طاقتوی رہیں گے اگر آپ روزانہ رات کو ایک گلاس پانی اور لونگ کھا کر سوتے ہیں آپ کو کبس پیٹ کا درد اور تضابیت نہیں ہوگی اگر آپ کا رنگ کالا ہے تو ٹالکم پوڈر میں سر کا ملاگر لگانے سے آپ کا کالا رنگ دودھ کی طرح گورا ہو چائے گا کاجل اور سرما دونوں کو لگانے سے آپ کے آنسو ختم ہو چاہتے ہیں اگر آپ خواب میں زیادہ ڈڑتے ہیں تو سونے سے قبل ٹوماتر کھا لیا کریں اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو خوش کی میوہ کھا کر اوپر سے مارٹا کھا لو سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے چہرے کی جلد سخت ہو جاتی ہے روزانہ تین کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوا کی بیماری نہیں ہوگی کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بر جاتا ہے چنے کی دال کے اندر سونف ملاگر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے سمندری نمک انسان کے وزن کو کم کرتا ہے نہارمو شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے ادرگ کی خوشبو سون کر سونے سے نیند زیادہ آتی ہے کھیرہ اور کچڑا اکٹھے کھانے سے بدعزمی ہو جاتی ہے نہانے کے بعد اپنے بال پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے سلاد میں بند گوبی کے پتے چپانے سے پشاو کھل کر آتا ہے صبح کے وقت نہیں کھاؤ خون پیدا ہوتا ہے روزانہ ایک چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے ہر کھانے کے بعد میٹھا زور چکھ لیا کرو تمہیں کبھی کوئی بیماری بھی چھو نہیں پائے گی نمکین چیزیں زیادہ تر رات کے وقت کھایا کرو تمہیں فائدہ دیں گی گنے کا رس پینے سے اس کی بند ہو جاتی ہے مولی کا رس پینے سے پتے کی پتری بننا بند ہو جاتی ہے گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں گر میں لیموں کا پودا اگا ہوا ہو تو مچھڑ نہیں آتے نیم کے درک کے سائے تلے بیٹھنے سے سو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں مردانہ طاقت چاہتے ہو تو وقت سے پہلے غیر زوری بالوں کو ساف کر لیا کرو کشمیری چائے پینے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی سونے سے پہلے ناف میں بادام کے تیل کے کترے لگانے سے جلد چمکدار اور خوبصورت ہو چاہتی ہے مزید اچھی وڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبا دیں شکریہ